اوپر ہے نیائے ادھیش کیا نیائے سے اوپر ہے گرینڈیور ہے وہ گاڈ ہے ایسا نہیں ہے آپ کو کانون کے ادھیم رہ کر کام کرنا ہوگا اور کانون کے اندر سب سے بڑی بات آپ کی ذمہ داری تیہ کرنی پڑے گی آپ کی اکاؤنٹیو بریٹی تیہ کرنی پڑے گی میں آپ سے انورود کرتا ہوں کہ نیائے کی لاج کو آپ کو رکھنا چاہیے اتنے لوگ کرونوں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیس صحیح ہی ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کیس کیا ہے یہ تو آپ تحقیقات کرا ہی سکتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیس یہ فیصلے بیسے ہونے چاہیے جیسا لوگ چاہتے ہیں کیس کے فیصلے بیسے آنے چاہیے جو ثبوت کہتا ہے جو قانون کہتا ہے کیونکہ آپ کا کام قانون کی بیاکشہ کرنا ہے آپ کا کام قانون کی رکشہ بھی کرنا ہے تکتھیوں اور ساکشوں کے آدھار پر آپ تو تکتھیوں اور ساکشوں کے آدھار پر فیصلہ سنائیں گے یہی آپ کا کرتب بھی ہے میں اس سے بیمک ہونے کی تو بات نہیں کہہ رہا میں تو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں میلوڑ کہ پاکش تو سن لیا جائے اس میں بھی آ پتتی پاکش سننے پر بھی آ پتتی اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس نیائے بیوستہ کا مطلب کیا ہے گلتیاں کسی سے ہو سکتی ہیں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں اگر میں کوئی غلطی کروں گا میں سارجنیک روپ سے آپ جہاں کہیں گے وہیں معافی مانگوں گا لیکن اگر میرے پرشن غلط نہیں ہے تو کون پوچھ رہا ہے یہ مہتوپور نہیں ہے کیوں پوچھ رہا ہے یہ بھی مہتوپور نہیں ہے پوچھا کیا جا رہا ہے وہ مہتوپور نہیں ہے اسے لئے کہتے ہیں who is right is not important what is right that is important it is not you it is not me it is not others what is right that matters most صحیح کیا ہے یہ مہتوپور ہے کون کر رہا ہے کون پکش میں ہے کون ویروض میں ہے کس کا پکش ہے کس کے حوالے سے آ رہی ہے یہ material ہے اس کا کوئی مہتو نہیں ہے مہتو اس کا ہے کہ سچ کیا ہے صحیح کیا ہے نیائے سمت کیا ہے قانون کیا کہتا ہے تب سے کیا کہتے ہیں ساکش کیا کہتا ہے سب کو آدھار بنا کر کے جو نرنے ہوگا وہی نرنے سرمانی ہوگا اور اس کے لئے میں آپ سے انرود کر رہا ہوں کہ یہ سب کون کرے گا یہ آپ ہی کریں گے ملوڑ اور کوئی نہیں کرے گا آپ اگر گمبھیرتہ سے بیچار کریں گے تو میری میرے یہ سارے سوال آپ کو لگیں گے کہ سروتہاں اچت ہیں میرے ایک بھی سوال آپ کو انچت نہیں لگیں گے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میرے سارے سوال آپ سے جو بھی میں پوچھ رہا ہوں وہ اچت لگیں گے اگر بھارت کی نیائے پردھتی کو آپ بچانا چاہتے ہیں میلوڑ تو میں اپکشہ کرتا ہوں کہ آپ امانداری سے اس کیس کو جلد سے جلد کوئی تاریخ دیں گے اور اس پر کوئی نرنے کریں گے کچھ ساتھی ہمیں ٹپنی کر رہے ہیں اگر بھارت کیا ہے nothing. Better after seeing Dena Naath at Xmas launch 2023 with Pradhan Sevak. Achcha. Very bad. Why can't the court abide by these duties and give the truth of justice for Sushant Disha? Thank you. Janet Deros. Thank you. Sarda پیش لکھ رہے ہیں. Judges like these are the product of the upbringing that their parents have but I will not say that. King Swan licks are you. You are you. I am you. I am you. Ganga Ben Pradha Pati Nile Shujha Ji Laipe Nile Shujha Ji Jis Minit Tuk وہ I'm 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 کے سامنے آنے والا تھا لیکن ہوا کہ دو بجے آئیں گے دھائی بجے آئیں گے پھر آخر میں سارے تین بجے آئیں گے سارے چار بجے تک کوٹ رہتا ہے تو ہم نے سوچا کہ سارے چار بجے تک انتظار کرتے ہیں تب تک شاید کوئی بات بن جائے گی لیکن یہ بات بنی نہیں میں آپ درشکوں سے انروت کرتا ہوں کہ آپ ہمارا سہیوگ بھی کریں میں لڑائی لڑ رہا ہوں اور بہت مضبوطی سے لڑ رہا ہوں دیوستہ کی خلاب کھڑا ہوں اپنے سنسادھن کے ساتھ کھڑا ہوں اور جتنی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ ہمارے اس نیٹورک کو کچھ سہیوگ کر سکتے ہیں تو سہیوگ بھی کریں اور جو وکیل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کو بھی کبھی کبھی مدد کرتا ہوں وہ بھی کام کر رہے ہیں بھارت داس لکھ رہے ہیں ہائی کوٹ کے جج بھی بکے ہوئے ہیں ہاں بلکل بلکل کہہ سکتے ہیں سندے تو ایسا ہی لگ رہا ہے بلکل کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں لیکن مطروں لڑتے لڑتے چھوڑنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کہدو آسما سے اپنا لنگر اٹھا لے ہم بھی توفاں کی زد دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی توفاں کا زد دیکھئے یہ توفاں کٹھور ہے بہت سگن ہے بہت تیج ہے لیکن لنگر ڈالے کھڑے ہیں ہم لوگ تو ہم لنگر کو لنگر کو اڑنے نہیں دیں گے تو ہن گوشا لکھ رہے ہیں جسا آپ کے گھر سوٹکیس پہنچ گئی ہے کیا اوزہ جین لینے سے منہ کیا ان کا آپ کا زمیر جندہ ہے جن کا مر چکا ہے ان سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں نہیں نہیں میں ایسی اپکچھا نہیں رکھتا ہوں کہ سوٹکیس اور اس کی بات تو میں نہیں کہوں گا لیکن لیکن یہ ضرور ہے کہ عدالتوں کو اپنے آچرن پر تو اب دھیان دینا پڑے گا اگر عدالت اپنے آچرن پر دھیان نہیں دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا اور پون چندر جینہ لکھ رہے ہیں اسٹوس سر نمسکار آپ کی افیان میں جو بھی سہیوگ ہوگا ہم کرنے کو تیار ہیں جائہند بہت 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 آبھار آپ کا پون چندر جینہ جی بہت آبھار آپ کا اور بہت مشکل ہے میڈیا اٹھا نہیں رہی ہے میری سٹریم میڈیا بول نہیں رہی ہے جب بیٹھی ہے ہمارے جیسے ایک آد دو اور لوگ بیٹھے ہیں لیکن اس طرح سے سسٹینڈ کیمپین اسس آر وارئیر تو کر رہے ہیں میں تو ان کے پرتی بہت آبھار جتاتا ہوں کہ وہ لڑ رہے ہیں اور ان کے حوصلے سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور تب میں کھڑا ہوں اور اس لیے آج میں عدالت کے بھی خلاف کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہوں کیونکہ ضمیر کو جندہ رکھا ہوں اور ضمیر جندہ ہے اس لیے میں کسی کے بھی سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں نیڈر اور بے کاف ہوں بہت ساری کوششیں ہوئی ہمارے میڈیا کو بند کرنے کی بند کرانے کی لیکن ساری ساجشوں کو ہم نے ناکام کیا اور کھڑے ہیں آپ کے سامنے مجبوتی سے اور لگاتار کھڑا رہوں گا ربین باغیوار لکھ رہے ہیں جسٹس فور ایس ایس آر گیتہ مہتہ لکھ رہے ہیں چبرت دست فیلڈنگ لگائی ہے انڈرورڈ نیتاؤں کی دھمکی سے گاغو بین پرجاپتی نیلی شوشا جی کو پبلک کے سامنے آ کر کھلے بات کرنا چاہیے آئیں گے آئیں گے نیلی شوشا جی بھی آئیں گے ابھی ایک اور بڑے سٹوری پہ ایک بڑے مقدمے پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے جلد ہی لانے والا ہوں اور وہ تو ایسا آنے والا ہے جو آپ بھوچا لائے گا دیش میں آپ چنتہ نہیں کریے ہم لوگ سب کنسرٹڈ ہو کر کے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہی رہیں گے آپ بے خوف رہیے کوئی ہم لوگوں کو ڈڑا نہیں سکتا کوئی دھمکا نہیں سکتا کوئی خرید نہیں سکتا آپ لوگ لیکن اگر ساتھ رہیں گے تو آپ کا کام دو ہی کام دو تین کام آپ کرتے رہیں ویڈیو کو شیئر کریں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں یہ بڑی طاقت ہوگی جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے جائیں سبسکرپسن بڑھاتے جائیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں پبلک اوپینین سے بڑے بڑے نیتا آپ کے سامنے بھٹنے ٹیک دیں گے پبلک اگر کھڑی ہو جائے گی تو اس کے سامنے پھر کوئی ٹکتا نہیں ہے اور میں ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہا ہوں پولٹیکل ہتھکنڈے بھی اپنا رہا ہوں الگ الگ لوگوں کو کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں کھڑا کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو سب کچھ سماج میں دیش میں اگر ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا اور نیائے دوستہ ہی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا تو میں ہر طرح کے اس آچرن میں خود کو سامل کر رہا ہوں جہاں سے کوئی روشنی مل سکے حالی میں کوئی نئی پارٹی آ رہی ہے میں ان کو بھی مدد کر رہا ہوں کیا آپ کھڑی ہوئیے لیکن ان سوالوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا سوال نہیں پوچھے گا تو اس کی آلوچنا بھی ہم لوگ شروع کر دیں گے کوئی پارٹی آئے کوئی آئے کہیں ہم کو دکھ جائے ہمارے مددے پر اگر ساتھ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے مددے پر نہیں ہیں تو ہم ان کے خلاف پڑے ہوں گے